کون برمہ کا پتا ہے کون وشنو کی ماں شنکر کا دادا کون ہے ہم کو دے بتا یہ جاننے کے لیے کرپیہ سنیے اب میں تم سے کہوں چتائی تردیون کی اتپتی بھائی تمہارے ان تینوں بھگوانوں کی اتپتی کیسے زنم ہوا برمہ جی وشنو جی شیف جی کا اب یہ گیان بتاتا ہوں کچھ سنگ سے پکہوں گہ رائی سب سن سے تمہرے مٹ جائی برم گئے زگبید پرانہ آدی رام کا بھید نہ جانہ رام رام سب زگت بکھانے آدی رام کوئی برلا جانے آدی رام پریبھو سناتن پرماتما اس پرماتما پورن برم کو کوئی برلا جانے اب جو گیان میں سنانے جا رہا ہوں دھرمداس جی جو کتھا سنانے جا رہا ہوں دھرمداس پرماتما کہتے ہیں گیان نہیں سنے سو ہرد لگائی مورک سنے تو گم میں نہ پائی اب بد بد ایمان وقتی ہوں گے تو سب پرمانوں کو دیکھ کر کے سنتوشت ہو جائیں گے ہردے سے لگاؤں گے اس گیان کو اور سوکار کریں گے ہمارے اس بدھان کو اور مورک سنے تو گم نہیں پائی آنکھاں دیکھ کر بھی نہیں ماننے وہ تو مورک ہے ماں اسٹنگی پتہ نرنجن یہ جمدارن ونسن انجن ان کی ماتا تو درگا ہے اسٹنگی ہے درماویشنوں میں اس کی اور پتہ جی جوت نرنجن یہ کال بھگوان سرپرس یہ ان کا پتہ ہے پہلے کین نرنجن رائی پیچھے سے مایا اپ جائی اب اپنے دوارہ رچی ہوئی شرشتی کو پرماتما ہی بتا سکتا ہے اور وہ ہی بتا رہے ہیں کہ پہلے تو اس کال کی اتپتی کی برہم کی جوت نرنجن کی ایک انٹے سے اس کے بعد اس کال کے اپرا سکت ہو کر سپرانی اس کے ساتھ آنا چاہتے تھے سب سے پہلے جی ساتھ مانت سبھی کرتی دی اس کو پرکرتی درگا بنا دیا پہلے کین نرنجن رائی ہی پیچھے سے مایا اپ جائی مایا درگا مایا روپ دیکھ اتی صوبہ دیو نرنجن تن منلوبہ کام دیو دھرم رائے ستائے دیوی کون تورنت دھر کھائے تو سندر لڑکی کو دیکھ کر کال نے اس کے اپرا سکت ہو گیا اس کے ساتھ درگوہر کرنا چاہا اور درگا نے کہیں اپنی عدد کو سرکست نہ دیکھا تو سکسوں کو بنا گئے کال کے پیٹ میں چلی گئی وہاں سے پرمیشور سے ارض کی تھی پرمیشور اپنے پوتر جوگ جیت روپ میں وہاں پر گٹھ ہوئے تھی اور اس درگا کو نرنجن کے پیٹ سے نکال دیا تھا نکال کے اور اس کو نرنجن کال سے کہا تھا کہ آج سے تیرا نام کال ہوگا تو نے ست لوگ سچے لوگ میں ایسا ظلم کیا گلت کی گلتی کی ہے ایک بہن بیٹی کو بری نظر سے دیکھا ہے اور اس کو آلنگن مد کرنے کے لیے تو نے اس کے ساتھ درگوہر کرنا چاہا ہے اس لیے تیرا نام کال ہوگا ایک لاکھ مانوں سے دھاری پرانیوں کا تو نت آہار کرے گا ان کے سکسم شریف سے گند کو کھایا کرے گا اور نکل جائیاں سے بیٹ سے دیوی کری پکارا ہے صاحب میرا کرو ابھارا پیر سنی تب ہم تا آئے اسٹنگی کو بند چھڑوائے ست لوگ میں کنہ درچاری ہی کال نرنجن دن انکاری مایا سمیت دیا بھگائی سوڑا سنک کوس دوری پر آئی اسٹنگی اور کال اب دوئی ہی مند کرم سے گئے بھگوئی کال یہ برم اور یہ درگا ان دونوں نے وہ ست لوگ میں گلتی کی تھی اس مند کام سے اس برے کام سے یہ گراؤٹ میں آگے اس کارنے سے ست لوگ سے نسکہ ست کر دیے اور ہم نے بھی گلتی کی تھی ہم اپنے پتا کو چھوڑ کر اس پر آسکت ہوئے اس مند کرم سے ہم یہاں گر گئے اب ہم پرماتمہ کی اس ودھی سے ہم پھر اس پرماتمہ کے پاس جا سکیں گے دھرم رائے کو حکمت کی نہ نکھ ریکھا سے بھگ کر لینا دھرم رائے کی نے بھوگ ویلا سا مایا کو رہی تب آسا نرندن اور یہ درگا اور انہیں ہم پرانی جتنے تھے درگا کے اندر بیج روپ میں بھگوانہ پرویس کر دیے تھے اس میں ڈال دیے تھے اور پھر درگا کے ساتھ اس کال نے پتی پتنی بیوہار کیا یعنی سادی کی جبردستی بیہا کیا اور پھر ان تین پوتروں کی اٹھ پتی ہوئی رج گنی یکت برما ست گنی یکت ویشنو اور تم گنی یکت شیف جی کو ان دونوں نے اٹھ پن کیا یہ پتی پتنی روپ سے اور یہ برما ویشنو میں اس کے دونوں ماتا پتا ہے تین پتر اشٹنگی جائے برما ویشنو شیف نام دھرائے تین پتر اشٹنگی جائے برما ویشنو شیف نام دھرائے تین دیو ویشتار چلاوے ان میں یوزگ دوکھا کھاوے اس کال کے اس آہار کو اس کو سراب لگیا ہوا ہے اس آہار کو تیار کرنے کے میں یہ تینوں دیوتا پر بھندک ہیں برما جی کے اندر رج گنی یکت کر دیا اس میں سے ایک ایسی ترنگ نکل رہی ہے تو ہم سب کو اتنا پریریت کر دیتی ہے ہم سنتانوں اتپتی کرتے ہی کرتے ہیں جیو کے بسکانے اور پھر یہاں کی سکس ویدھاؤں کی چاہ بھی رج و گن سے ہم کرتے ہیں اور ستوگن سے بھگوان وشنو کو ستوگن کر دیا اس کے اندر سے نکل رہی رینج سے ہم ایک دوسرے میں مو ممتہ ستھی تھی اس کو کہتے ہیں یہ اور شیف جی سہار کرتے ہیں تمہوں سے اب جیسے یہ بھگوان اوپر رہتے ہیں آپ اپنے لوکوں میں تینوں وشنو جی وشنو لوک میں شیف جی شیف لوک میں برما جی برما کے لوک میں اور وہاں سے نکل رہی رینج ہم سب کو پربھاوت کر رہی ہے جیسے دور سنچار پر ناڑی ہے اپنی اس کا ایک ٹاور لگا دیا جاتا ہے اس ٹاور کی شمتہ ہوتی ہے کہ اس سے نکلنے والی ترنگیں اس کی رینج کہاں تک پربھاوت کرتی ہے اس کی جہاں تک رینج ہے وہاں پر اس سے کنیکٹیڈ جو وہ ہیں موبائل اپنا کام کرتے رہتے ہیں اب ساکار تو وہ ٹاور وہاں پر ہے اور اس سے نکل رہی سکتی سب کو پربھاوت کرتی ہے جیسے ایک رسوئی میں مرچوں کا چھوک لگا دیا اور دوسرے تیسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے وکتی بھی ان کو ٹھیکیں آنی شروع ہو جاتے ہیں ان کے بس کی بات نہیں کہ وہ روک سکے ایسے ہی برمہ ویشنو مہستی اپنے اپنے ویراز دھانیاں میں رہتے ہیں ان سے نکل رہی یہ مرچ کی طرح گند یا سگند یا ان کی ترنگ واسنا ہم سبی کو اس طرح پر بھاوت کر رہی ہے ہمارے ورس کی بات نہیں تو کیا بتاتے ہیں تین دیو ویشتار چلاوے ان میں یہ جگ دھوکھا کھاوے اور اس گم کیسے کو پاوے کال نرنجن جگ بھرماوے تین لوک اپنے ست دینیاں سن نرنجن باسالینیاں الک نرنجن سن ٹھکاناں برما ویشنو سیو بید نازانیاں تین دیو سو اس کو دھانویں نرنجن کا وہ پار نہ پاوے کہتے ہیں یہ تینو برما ویشنو محس تینو دیوتا اس کال کے سارے ورشتہ کو کر رہے ہیں اور انہی کو بھگوان مان کریے بھولی آتمہ دھوکھا کھا رہی ہے اب کیا بتاتے ہیں کہ اس نے ان تین لوگ پرچوی لوگ شورگ لوگ روہندر کا لوگ ہے اور پاتا لوگ جہاں پر یہ پرانی ہے تو کہتے ہیں پرچوی لوگ پر جو کرم کرتے ہیں ان کو پاتال اور سرگ لوگ میں ستھان دیتے ہیں یہاں کے کرمہ دار میں تو یہاں کیا بتاتے ہیں کہ تین لوگ اپنے بیٹوں کو دے رکھا اس نے سوتھوں کو اور خود یہ بیٹھا ہے اس اکیس میں برمہانڈ کے لاسٹ یعنی انتیم چھو روپے سن سکھر میں اوپر چوٹی میں بیٹھا ہے اور کہتے ہیں وہ گپت رہتا ہے یا گیتہ جی دائے نمبر سات کے سلوک نمبر چوبیس پچیس نے سبھ کہتا ہے کہ میں یہ اگیانی جن سمدھائے مجھے ایوکت کو مجھے وکتی مان رہا ہے کرسن مان رہا ہے ایم نوٹ کرسن میں کرسن نہ ہوں مت اس میں بول رہا ہوں میں تو اپنی یوگ مائے سے چھپا رہتا ہوں کسی کے سمکس نہیں آتا یہ میرا اٹل انوتم گٹیا ودھان ہے میں کبھی کسی کے سمکس نہیں آتا وہ تو گفت رہتا ہے ایوکت کسے کہتے ہیں جیسے بادل چھا جاتے ہیں اور سریعے بادلوں کی اوٹ میں ہو جاتا ہے تو وہ ایوکت ہے ہمیں دکھائی نہیں دے رہا لیکن وہاں بھی دمان ہے وہ وہ چھپ گیا ان بادلوں سے ایسے ہی پرماتمہ یہ کال بھگوان بھی ایوکت ہے وہاں پر بھی ساکار ہے لیکن ایوکت اس لئے کہتا ہے کہ میں چھپا رہتا ہوں میں کسی کے سمکس نہیں آتا آتا ہے تو بھیس بدل کے آتا ہے کسی کا بھرما روح میں کسی کا وشنو روح میں کسی کا شیو روح میں درشن دے دی تو ہم بھرم میں پڑے رہے کہ یہ بھرما وشنو میں اس کال کے پورتر ہی پربو ہیں کبھی آتنا کرتے یہ کال آ جاتا سامنے وشنو روح میں تو ہم وشنو جی کو بھگوان مالت کر انہیں کی سادھنا کرتے رہتے ہیں تو ایسے کیا بتاتے ہیں اب تینوں دیوتا بھی اس کال کو ڈھونڈنے کی کھوز کرنے کی چیشتہ کر رہے ہیں ان کو بھی آج تک اس نے درشن ہی دیئے تین دیو سو اس کو جھاویں نرنجن کا وہ پار نپاویں الک نرنجن بڑا پٹ پارا تین لوگ جیوکین اہارا کبھیر صاحب کہتے ہیں درمداز یہ پٹ پارا وانے ٹھگ ہے یو کال اور تین لوگ کے جیوکانیت اہار کرتا ہے یہ الک نرنجن بڑا بٹ پارا تین لوگ جیوکین اہارا گرما وشنو شیو نہیں بچائے سکل کھائے پندور اڑائے تیس کے ستھ تینوں دیوہ اندھر جیو کرتے ہیں سیوہ یہ اس کال کے تین بیٹے ہیں اور یہ گیان نیترہین اندھے لوگ انہی کی پوزہ کرتے ہیں گرما جی وشنو جی شیوکین جیسا ابھی آپ کو بتایا تھا شیو پرانمہ پرمان دکھایا کہ یہ کہتا ہے کال کے برما اور وشنو کہ تم بھگوان نہیں ہو تم نے اپنے آپ کو سوامی عیس مان لیا یہ بہت گلت کیا تمہاری یہ پھڑک نکالنے کے لیے میں یہاں رن ستھانم آیا ہوں اور یہی پرماتمہ کہہ رہے ہیں چھت سو ورس پہلے کہا کرتے تھی آج ہماری پرانوں میں بدمان ہے تو پرماتمہ کبیر جی ہے جنہوں نے پران اور ویدوں کو پڑھا بھی نہیں کبھی کیونکہ وہ اکثر جان نہیں تھا ان کو جیسا ہم آپ کہا کرتے تھے آپ جی اور پھر بھی انہوں نے ویدوں اور پرانوں کا گیان دیا تو وہ پرماتمہ ہیں گن تینوں کی بھگتی میں یہ بھول پڑھو سنسارے کہہ کبیر ندنام بنا بھائی کیسے اترے پار تینوں جی اور اوتارہ تاکو بجے سکل سنسارہ اکال پرس کسی نے نہیں پایا اس کال کو سب نے بھگوان مان رکھ ہے برم ہی پرمیش سب کچھ ہے برم کال سکل جگ جانے آج دی برم کو نا پیچانے تین دیو اور اوتارہ تاکو بجے سکل سنسارہ گن تینوں کا یہ وستارہ دھرم داس میں کہوں پکارہ گن تینوں کی بھگتی میں یہ بھول پڑھو سنسار کہہ کبیر ندنام بنا کیسے اتر پڑھو اب درم داس جی کو پرماتوا نے یہ ساری کثہ سنائی یہ گناں دیا موسیقی